ایسا لگتا ہے کہ انگریجوں کے زمانے سے جادہ انگریزیت ابھی انگریجوں کے جانے کے بعد اس دیش میں ہو گئی ہے مہاتمہ راندی کا سپنا ادھورہ ہے شہید اعظم بھگت سینگ، اودھم سینگ، چندرشیکر کا سپنا ادھورہ ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ بھارت میں سوتنترتہ لانی ہے اپنا تنتر بنانا ہے وہ ابھی تک نہیں بن پائے میں کچھ ادھارن سے کہتا ہوں انگریجوں نے اس دیش کو گلام بنا کر رکھنے کے لیے ایک کانون کی ویوستہ بنائی تھی انگریجوں کا ایک بڑا چالا کی بھرا قدم تھا وہ یہ کہ بھارت میں کچھ بھی کرو کانون کے نام پر کرو اگر بھارت کو لوٹنا ہے تو کانون بنا کر لوٹو بھارت کی بربادی کرنی ہے کانون بنا کر کرو بھارت کے لوگوں کی لوٹ کرنی ہے کانون بنا کر کرو کچھ بھی کرو کانون سے کرو کیونکہ انگریج کہا کرتے تھے ہم تو رول آف دا لو والے لوگ ہیں تو رول آف دا لو ساری دنیا کو سکھایا کرتے تھے کئی بار انگریجوں کی دنیا بھر کے دیشوں میں آلوچنا ہوتی تھی کہ آپ نے بھارت دیش کو گلام بنا کر رکھا ہوا ہے تو انگریج بڑا سندر اتر دیتے تھے کہ ہم نے بھارت کو گلام نہیں بنایا ہم نے بھارت میں کانون کا راج ستھاپت کرایا ہے اور اس کو چلانے کے لیے ہم بھارت میں ہیں یہ وہ کہا کرتے ہیں بھارت میں کچھ بھی کرنا ہے تو کانون بنا کر کرنا ہے تو انہوں نے کچھ کانون بنائے ہوئے تھے اور ان کانونوں کی سنکھیا چوتیس ہزار سات سو پہتیس جو کانون انگریجوں نے بنائے اس دیشوں ایک کانون بنایا انہوں نے انڈین پولیس ایکٹ ایک کانون بنایا انڈین سیبل سرویسز ایکٹ ایک کانون بنایا لینڈ ایکیزیشن ایکٹ ایک کانون بنایا انہوں نے انڈین فوریسٹ ایک ایک کانون بنایا انڈین ایجوکیشن ایکٹ ایک کانون بنایا انڈین پینل کورٹ ایک کانون بنا دیا کرمینل پروسیزر کورٹ ایک قانون بنا دیا سیویل پروسیزر کورڈ ایسے کل ملا کر چونتیس ہزار سات سو پہنٹیس قانون بنائے اور وہ بھارت پر انگریجوں کا راج استحاپت کرنے کے لیے تھے اور ایک ہزار سال بھارت میں انگریجوں کا راج چلتا رہے اس کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ تو ایسے کچھ چونتیس ہزار سات سو پہنٹیس قانون بنا کر راج کیا اس دیش پر اب پندر اغسط انیس سو سیتالیس کو جب انگریج چلے گئے تو مہاتمہ گاندی جی جیسے مہا پرشوں کا یہ کہنا تھا کہ جتنے قانون انگریجوں نے بنائے ہیں یہ سارے قانون جلا دینے چاہیے ان سب قانونوں کو ختم کر دینا چاہیے سماپت کر دینا چاہیے گاندی جی کے مند میں اتنی تیبرتہ تھی وہ کہا کرتے تھے کہ کلم کی ایک نوک سے یہ سب قانون ختم ہونے چاہیے لیکن مجھے بہت دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ آزادی کے باسٹھ سال بیٹنے کے بعد بھی ایک بھی قانون انگریجوں کا بنایا ہوا ختم نہیں ہوا سماپت نہیں ہوا اس کو جلایا نہیں گیا اس کو ختم نہیں کیا گیا سارے کے سارے قانون ابھی بھی اس دیش میں چل رہے ہیں اور ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے انگریجوں کے زمانے میں چلا کر دینا تب من میں یہ آتا ہے کہ اگر انگریجوں کے سمیں کے قانون باسٹھ سال آزادی کے بعد بھی چل رہے ہیں تو کونسی آزادی اس دیش کو آئی ہے میں کچھ ادھارن سے کہتا ہوں انگریجوں نے سن اٹھارہ سو ساٹھ میں ایک قانون بنایا انڈین پولیس ایکٹ اس قانون کے بارے میں ایک وشیش بات انگریجوں نے کی وہ یہ کہ بھارت کے کرانتکاریوں کو شہیدوں کو آزادی کی بات کرنے والے لوگوں کو پولیس کے اتیاچار سے پریشان کرنا اس قانون کا ایک ہی مقصد تھا اور اس کے لیے پولیس بنائی ہونا ہندوستان میں انگریجوں کی ساشن ویوستہ کے پہلے کسی بھی راجہ نے پولیس نہیں بنائی تھی اس دیش سینہ ہوا کرتی تھی پولیس کبھی نہیں بنی اس دیش اس دیش میں مہان مہان سمرات ہوئے چکرورتی سمرات ہوئے جیسے چکرورتی سمرات چندرگوپت چکرورتی سمرات ہرشوردھن چکرورتی سمرات سمدرگوپت چکرورتی سمرات چندرگوپت اس دیش میں ایسے بیسیوں چکرورتی سمرات ہوئے کسی بھی راجہ نے کسی بھی سمرات نے کبھی بھی پولیس نہیں بنائی آرمی بنائی فوج بنائی جو ویدیشی حملے سے دیش کی رکشہ کرنے کے لیے ہے لیکن دیش کے لوگوں پر اتیاچار کرنے کے لیے پولیس کسی نے نہیں بنائی انگریجوں نے پہلی بار اٹھارے سو ساٹھ میں اس دیش میں پولیس بنائی اور اس کا ادیش یہ تھا کہ پولیس کی مدد سے بھارت کے کرانتیکاری بھارت کے جو شہیدی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو دبا کے رکھنا اتیاچار کرواتے رہنا کنٹرول میں رکھنا اور اس پولیس نے اتیاچار کیے اس دیش پر مہان پرش آپ جانتے ہیں کہ انگریجوں کی سرکار نے سن 1926-27 میں ایک کانون لائیا تھا رولیٹ ایکٹ پہلے اس کو لائیا تھا 1919 میں پھر جلیاں والا باغتیا کانڈ ہو گیا تو تھوڑے دن کے لیے اس کو پینڈنگ کر دیا چھوڑ دیا پھر دوبارہ سے 1926-27 میں اس کو لانی کی کوشش دی اس کے خلاف لالا لاجپترائی نے ایک جلوس نکالا تھا جیسے ہم ابھی آج کل اپنے دیش میں کوئی سرکار کی نیتی کے خلاف جلوس نکالتے ہیں ویسے ہی لالا لاجپترائی نے ایک شانت پریے طریقے سے جلوس نکالا تھا اس جلوس کے اوپر لاتھی چارج ہوا تھا اور لالا جی کو اتنی لاتھیاں ماری گئی تھی سر میں کہ ان کا سر فٹ گیا تھا برین ہی مریج ہو گیا تھا اور ان کی مرتی ہوئی تھی لالا جی کی مرتی ہو جس انگریج ادکاری کی لاتھیوں کے مارنے سے ہوئی اس کا نام تھا سانڈرز اس سانڈرز نام کے انگریج ادکاری کے خلاف شہید اعظم بھگت سین نے ایک ایف آئی آر کیا تھا پولیس میں ریپورٹ درج کرائی تھی اور اس کے اوپر مقدمہ چلے سانڈرز کے اوپر کہ اس نے بے قصور لالا لاج پترائے کو مار ڈالا اور اس کی سجاہ اسے ملے اس کے لیے انہوں نے انگریجی ادالت سے نیائی کی گوہار کی تھی جب انگریجی ادالت میں یہ معاملہ گیا تو سانڈرز باعزت بری ہو گیا چھوٹ گیا اس کو کوئی سجاہ نہیں ہوئی کارن کیا تھا عدالت میں جب بحث ہوئی قانون کے پکش پر تو پتا چلا سانڈرز نے اپنا پکش رکھا کہ میں نے لالا لاج پترائے کو لاتھیوں سے مارا کیونکہ میری ڈیوٹی تھی میرا کرتب بھی تھا اور یہ کرتب بھی کرنے کے لیے مجھے عدیقار ملا ہے اور وہ عدیقار مجھے ایک قانون نے دیا ہے اور اس قانون کا نام ہے انڈین پولیس ایکٹ تو انڈین پولیس ایکٹ قانون کے عدیقار سے مجھے یہ ملا میں نے لالا جی کو لاتھیوں سے مارا اب میرا اس میں کوئی قصور نہیں کیونکہ مرتی ہو گئی قانون یہ کہتا ہے تو انگریج جج نے اس قانون کا پکش لیتے ہوئے کہا اس نے ٹپنی بھی کی تھی کہ ہم اس عدالت میں نیائے کر پائیں نہ کر پائیں لیکن قانون کے آدھار پر فیصلہ ضرور دے سکتے ہیں اور فیصلہ یہ ہے کہ سانڈرز کو بائزت بری کیا جاتا ہے کیونکہ انڈین پولیس ایکٹ میں ہر پولیس ادھکاری کو رائٹ ٹو آفینس ہے پٹنے والے کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پولیس ادھکاری آپ کو ڈنڈے سے پیٹے تو یہ ادھکار ہے اس کا آپ اس کے ڈنڈے کو روک نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کا ادھکار نہیں ہے اگر پولیس والا ڈنڈے مار رہا ہے اور آپ نے ڈنڈا پکڑا تو کانون آپ کے خلاف ہے پولیس والے کے سمرتن میں ہے یہ بیوستہ ہے تو سانڈرز نے دلیل دی چھوٹ گیا وہ مقدمہ نہیں چلا اس کو سجا نہیں ہوئی تو بھگت سنگھ کو کرود آئے اور بھگت سنگھ اکیلے نہیں تھا جن کو کرود آیا چندر شیخر آزاد کو کرود آیا ان کے سب ساتھیوں کو کرود آیا اور ان لوگوں نے ایک فیصلہ لیا کہ انگریجی عدالت اور قانون نے تو نیائے نہیں دیا اب ہم اپنے ہاتھوں سے نیائے کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے نیائے کرنے کے لیے انہوں نے ایک سنکلپ لیا اور اس سنکلپ کی پورتی کے لیے سانڈرز کی ہتیا کر دی شہید آزم بھگت سنگھ نے سانڈرز کو گولی ماری تھی وہ کہانی آپ سب جانتے ہیں اور ایک نہیں تین گولیاں ماری تھی بھگت سنگھ جی کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے ایک گولی ماری اسی میں مر گیا تھا وہ تو دو اور کیوں ماریاں آپ نے تو بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ مجھے گصہ اتنا تھا اس کے خلاف کہ اور ریوالبر میں گولی ہوتی تو وہ بھی اتار دیتا اس کی چھاتی بھلے وہ ایک ہی گولی میں مر گیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اسی سانڈرز ود میں شہید آزم بھگت سنگھ کو فانسی کی سجا ہوئی تھی اور اس فانسی کی سجا کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں فانسی پر چڑ جاؤں گا اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میرا جیون ختم ہو جائے گا لیکن مجھے اس بات کا سنتوش ہے کہ جو نیائے انگریجوں کی نیائے ویوستہ نے مجھے نہیں دیا وہ نیائے میں نے میرے ہاتھوں سے لے لیا سانڈرز کا مرنا جروری تھا اگر وہ جندہ رہتا تو کسی دوسرے لالا لاج پترائے کو لاتھیوں سے مارتا کسی تیسرے لالا لاج پترائے کو مارتا اور ہمارے کرانتویروں پر انگریجوں کی لاتھیاں پڑتی رہیں اور وہ شہید ہوتے رہیں یہ ہماری برداشت کے باہر ہے ایک بار لاہور کی جیل میں جب شہید آزم گرفتار تھے بغت سنگھ کو رکھا گیا تھا لاہور کی جیل میں تو کئی بار اکھوار والے ان کو ملنے آتے تھے اور وہ اکھوار والے اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اب آپ کی اکشہ بتاؤ وہ کیا ہے اب فاسی تو ہو جائے گی وہ تو تیہ ہو گیا اب آپ کی کوئی اکشہ ہے آپ کوئی سندیج دینا چاہتے ہیں تو بغت سنگھ نے کہا کہ آپ لکھ سکو تو اکھوار میں میری طرف سے یہی لکھو کہ میرے جانے کے بعد بھی بھارت واسی سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرے کہ انگریجوں کا بنایا گیا یہ قانون جس کا نام ہے انڈین پولیس ایک یہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور دوبارہ کسی انگریج ادھکاری کو یہ ادھکار نہ ملے کہ بھارت واسیوں کے اوپر وہ لاتھی چارج کرے اور ان کو مرتی ادھند ملے یہ بغت سنگھ جی کا سپنا تھا اب میں آتا ہوں سن دو ہزار نو پر شہید اعظم بغت سنگھ نے جس قانون کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا بلیدان کیا جس قانون کی اتیا چار کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا بلیدان کیا وہ قانون اس دیش کی آزادی کے باسٹ سال کے بعد بھی چل رہا ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے اٹھارے سو ساٹھ کا بنایا ہوا انڈین پولیس ایکٹ دو ہزار نو میں بھی ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے اٹھارے سو ساٹھ میں انگریجی پولیس ادھکاریوں کو جو رائٹ ٹو اوفینس دیا گیا تھا دو ہزار نو میں وہ رائٹ ٹو اوفینس سبھی ادھکاریوں کو آج بھی ہے وہ چاہیں تو آپ کے اوپر لاتھیاں مار کے آپ کا صرف اوڑ سکتے ہیں ٹانگیں توڑ سکتے ہیں آپ کو لہو لہان کر سکتے ہیں آپ کو گھائل کر سکتے ہیں آپ کی مرتیوں کا کارن بن سکتے ہیں اور یہ روج اس دیش میں ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آزادی کے بعد اس دیش کے بونا فائٹ سٹیزن جو اس دیش کے مالک ہیں جن کے ووٹ سے اس دیش کی سرکاریں چنی جاتی ہیں جن کے نوٹ سے اس دیش کے پولیس ادھکاریوں کا ویتن تیہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر پولیس کا بربرتہ سے لاتی چارج ہوتا ہے اور ابھی بھی لوگ ویسے ہی مرتے ہیں جیسے انگریجوں کے زمانے میں مرا کرتے ہیں مجھے تو کبھی بہت دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے ایک گھٹنا ابھی سناتا ہوں سچی گھٹنا شاید آپ کو یاد آ جائے کبھی کبھی ٹیلیویزن پہ سماچار دیکھنے کا وقت مل جاتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک سماچار دیکھ رہا تھا دلی میں بھارت دیش کے اندھ لوگوں کا ایک سنگٹھن ہے جس کے کچھ کارکرتاؤں نے سرکار کے سامنے اپنا گیاپن پرستوت کرنے کے لیے ایک کارکرم آیوجت کیا اندھے لوگوں کا سنگٹھن اس کا کچھ نام ہے نیشنل بلائنڈس ایسوسییشن ایسا کرتے ہیں تو سنگٹھن کے کارکرتاؤں اکٹھے ہوئے اب وہ اندھے تھے دیکھ نہیں سکتے تو ہر ایک اندھے ویکتی کے ساتھ کوئی ایک آنکھ والا ویکتی تھا وہ سب لوگ دلی میں اکٹھے ہوئے جنتر منتر پر جنتر منتر دلی میں اب ایک ہی اسطحان رہ گیا ہے جہاں سرکار کے خلاف آپ کوئی پردرشن کر سکتے ہیں یا گیاپن دے سکتے ہیں تو یہ اندھے لوگوں کے سنگٹھن نے گیاپن دینے کے لیے تیہ کیا جنتر منتر پر اکٹھے ہوئے پولیس والوں نے ان سب کو لاتھیوں سے پیٹا سب کو پیٹا اور وہ دیکھا ہم نے ٹی وی پر پولیس والوں کی لاتھیوں چلتے ہوئے دیکھا اب جن کی آنکھیں تھی وہ تو بھاگ لیے ادھر ادھر جو اندھے تھے وہ بھاگیں کدھر اتنا خطرناک درشت تھا کہ وہ بیچارے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو ٹٹول کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس کی لاتھیاں ان کے اوپر برس رہی ہیں کسی کے سر سے کھون نکل رہا ہے کسی کے کان سے کسی کے پیروں سے برورتہ پوروک لاتھی چارج کیا اس دن میں نے اپنے آپ سے پرشن پوچھا کیا بھارت آزاد ہو گیا ہے کیا یہ دیش سوتنتر ہو گیا ہے کیا اس دیش میں کوئی سوراج جا گیا ہے اس دیش کا آم ناغرک انگریجوں کے زمانے میں جس طرح سے پٹا کرتا تھا آج بھی پیسے ہی پٹ رہا ہے کہاں انتر ہے اس دیش کی انگریجی بیوستہ میں اور آج کی بیوستہ میں ایک اور ادھارن دیتا ہوں ہمارے دیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیوں کے شکار ہیں جن کے پاؤں کام نہیں کرتے ان کا ایک سنگٹھن ہے اکھل بھارتیہ بکلانگ پریشت کر کے ان کا ایک سمیلن ہوا ایسی طرح سے اور ان کی طرف سے کوئی گیاپن سرکار کو دینے کی بات تھی تو وہ اپنی جو ٹرائی سائیکل ہے اس کو چلا کے جاتے ہیں کیونکہ ان کے تو پاؤں کام نہیں کرتے ان کا ایک ایسا ہی کاریکرم تھا پولیس نے اس پر بھی لاتھی چارج کی سائیکلیں توڑ دی ان کے صرف اوڑ دیئے ان کے اور پھر اس دن من کو یہی پرشن آیا کہ بھارت سوتنتر ہوا ہے کیا بھارت آزاد ہوا ہے کیا اور ایک ادھارن دیتا ہوں ہمارے دیش میں ہے راجستان نام کا ایک راجہ ہے وہاں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑی درگھٹنا ہوئی راجستان کی ایک تتکالین سرکار نے ایک فیصلہ کیا کہ گاؤں گاؤں شراب کی دکانیں کھولی جائیں گاؤں گاؤں تو جن گاؤں میں پہلے سے شراب کی دکانیں ہیں ان کے علاوہ جہاں نہیں ہیں وہاں شراب کی نئی دکانیں کھولی جائیں تو گاؤں کے کسانوں نے اکٹھے ہو کر اس کا ویروت کیا اور کسانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو شراب نہیں چاہیے ہم کو پینے کا پانی چاہیے ہم کو شراب نہیں چاہیے ہمارے کھیتوں کو پانی چاہیے آپ جانتے ہیں راجستان ایک ایسا راجہ ہے جہاں پانی سب سے کم ہے تو کھیتوں کو پانی ملے پینے کا پانی ملے وہ ہمیں چاہیے ہمیں شراب نہیں چاہیے اس کے لیے کسانوں نے ایک بڑا پردرشن کیا پولیس نے اس کے اوپر گولیاں چلائیں اور سترے کسان اسی کھن مار دیئے انہوں نے اس دن میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا دیش آزاد ہو گیا ہے کسانوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے اس دیش میں کہ وہ اپنے کھیت کے لیے پانی کی مانگ کریں کسانوں کو اتنا بھی ادھکار نہیں ہے اس دیش میں کہ وہ اپنے پینے کے پانی کی مانگ کریں کیا کسانوں کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ سرکار کو کہیں کہ ہمیں شراب نہیں چاہیے ہمیں پینے کا پانی چاہیے اور پولیس ہماری اتنی اتیار چاری کہ ان کے اوپر گولیاں چلائے اور سترے لوگوں کو مر جانا پڑے اس میں اور ایک ادھرن دیتا ہوں ہمارے دیش میں بنگال نام کا ایک راجے ہے وہاں پر سنگور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں سنگور کے کسانوں کی جمینیں جبرجستی چھینی گئیں اور ان جمینوں کو بچانے کے لیے کسانوں نے ایک سنگھرش سمیتی بنائی اور اس سنگھرش سمیتی کی طرف سے ایک آندولن شروع ہوا پولیس نے اس آندولن کو کرنے والوں کے اوپر بار بار گولیاں چلائی ہیں اور ان میں چوبیس لوگ ابھی تک مار ڈالے ہیں اور خالی گولیاں نہیں چلائی ہیں پولیس کے جوانوں کا اتنا جادہ بہشی پناہ ہم نے دیکھا کیونکہ میں تو سنگور جا کے آیا کہ انہوں نے آندولن کرنے والوں کے پریوار کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیا ان کے ساتھ بلاتکار کیا ان کا منوبل توڑنے کے لئے اور ہم جب اس معاملے کو لے کر ہیومن رائٹس کمیشن میں گئے تو ہیومن رائٹس کمیشن والے حیران ہو گئے یہ سن کر کہ بھارت کی پولیس آزادی کے 62 سال کے بعد بھی وہی کرتی ہے جو انگریجوں کے زمانے میں کرتی تھی سنگور جیسا ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں نندی گرام وہ بھی بنگال میں ہیں اور وہاں بھی یہی ہوا نندی گرام کے کسانوں کی جمینیں چھینی گئیں جبرجستی وہ بیچنا نہیں چاہتے پھر بھی چھینی گئیں اور ان سبھی کسانوں کو لاتھیوں سے مار کر گولیوں سے گھائل کر کے جبرجستی جمینیں لینے کا کام سرکاریں کرتی رہی پولیس ان میں ان کا سہیوک کرتی رہی اور یہ تو کچھ گھٹنا ہے میں نے ایسی بتائی ہے جو آپ سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں سنی ہیں پڑھی ہیں ایسی گھٹنا ہے اس دیش میں ہر دن گھٹت ہوتی ہیں جب پولیس کی اتیاجار کی کہانی سن کر پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دیش کے لوگوں کے اور پھر اپنے آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آزاد دیش کے ناغرک ہیں جن کے اوپر ہی اتیاجار ہو رہا ہے اور کیا یہ آزاد دیش بھارت کی پولیس ہے جو انگریجوں جیسا اتیاجار اس دیش کے لوگوں پر کر رہے ہیں دنیا کے کسی دیش میں پولیس کے اتیاجار کے ایسے ادھارن آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے آپ برٹین چلے جائیے فرانس چلے جائیے جرمنی چلے جائیے کناڈا چلے جائیے امریکہ چلے جائیے کسی بھی دیش میں پولیس لوگوں کے ساتھ بربرتہ سے پیش نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں نے پولیس کے قانون اس طرح کے بنائے ہوئے ہمارے دیش کی پولیس جتنی بربرتہ کرتی ہے جتنی بتتمیجی کرتی ہے آپ کے ساتھ جتنی بیزتی کرتی ہے آپ کی وہ سب اس لیے کہ ایک قانون بنا ہوا ہے انڈین پولیس ایک جس میں پولیس والوں کو اسیمت ادھکار ہیں اور اس قانون کے چلتے وہ سرکشت ہیں اور اس دیش میں ساشن بیوستہ میں اپنے دھاک کو جمع کر لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں آتنکت کرتے رہتے ہیں پولیس ادھکاریوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کافی باتیں آپ کی سچ ہیں ہم بھی کیا کریں ہم قانون سے بندے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ بگاوت کر دو اس قانون کے خلاف آپ انسان نہیں ہو آپ کا ہردے نہیں ہے آپ کا دل نہیں ہے آپ کیوں نہیں بگاوت کر دیتے ہیں عام آدمی کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آتی تو آپ کی سمجھ میں تو آتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم بگاوت کر سکیں اس کے لئے ہمارے پاس کوئی سبیدہ نہیں ہے اسپیس نہیں ہے ہماری سیمائیں نہیں ہیں ہماری چھمتہ نہیں ہے پرنام کیا نکل رہا ہے قانون وہی چل رہا ہے اتیاچار ویسے ہی ہو رہا ہے انہچار دوراچار ویسے ہی ہو رہا ہے اس لئے ہم کو یہ لگتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ دیش ابھی آزاد ہوا نہیں ہے سوطنترتہ ابھی آئی نہیں ہے جب تک انگریجوں کا بنایا ہوا یہ قانون ختم نہیں ہوتا تب تک شہیدِ آزم بھگت سیم کی آتما کو کونسی شردھانجلی ہم ارپت کریں جو ہر سال ہم تئیس مارچ کو کرتے جس قانون کے خلاف لڑتے انہوں نے جان دی ہے جس قانون کے خلاف لڑتے لالا لاجپترائے نے جان دی ہے اگر وہی قانون اس دیش میں چل رہا ہو تو لالا جی کو کونسی شردھانجلی ارپت ہم کر سکتے ہیں آزادی کے باسٹ سال یہ گمبیر پرشن ہے ایسا ہی ایک اور گمبیر پرشن ہے انگریجوں نے ہندوستان کے ناغرکوں کو لوٹ کرنے کے لیے سارے سنسادھن اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کئی قانون بنائے تھے ان میں سے ایک قانون ہے لینڈ ایکیوزیشن ایکٹ بھومی کے ادھگرہن کا کانون اس کو اگر دوسرے شبدوں میں کہیں تو جمین کے چھیننے کا کانون ادھگرہن تو بہت اچھا شبد ہے ادھگرہن میں کیا ہوتا ہے میری خوشی سے میں جمین بیچتا ہوں اور دوسرا اپنی خوشی سے اسے خریدتا ہے وہ ادھگرہن ہوتا ہے جس میں میری اکشہ میری خوشی سامشا مل ہے جہاں میری اکشا اور میری خوشی نہیں ہے اور جبرجستی کوئی میری جمین کو چھینتا ہے وہ چھیننا ہے لوٹنا ہے وہ ادھگرہن نہیں لیکن کانون میں اس کا بھاشانتر ایسے ہی کیا گیا ہے بھومی ادھگرہن ادنیو اب یہ کانون کبھی بنایا تھا ایک انگریج نے جس کا نام تھا ڈالہوزی ڈالہوزی ایک انگریج